کیا شہرام اتنی آسانی سے تہمور اور مہنور کو ایک ہونے دے گا گلزیب تبریز سے چھپ کر ڈکا کر لے گی تو کیا کبھی اپنی پہچان کروا پائے گی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن ویلکم بیک ٹو این ای ریویوز ڈرامہ سیریل جانے جہاں کی چھبیسویں اپیسوڈ آ چکی ہے ناظرین ڈرامہ میں دکھایا گیا شہرام کا مضبوط کریکٹر جو کہ ہم نے پہلی اپیسوڈز میں نہیں دیکھا تھا ناظرین شہرام کو بہت ہی زیادہ ایک سنسریف انسان دکھایا گیا تھا کہ وہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو سب سے کنارہ کشی کر لیتا ہے اور علیدہ رہنے کو اہمیت دیتا ہے لیکن شہرام جانتا تھا کہ اگر وہ اب گرا تو پھر کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا جو کنورسیشن تھی شہرام اور اس کی والدہ کے درمیان وہ مجھے کافی زیادہ اچھی لگی شہرام نے سارے ٹونٹ مارے اپنی ماں پر کشور بیگم کو شک تو نہیں ہوا لیکن آنے والی اپیسوڈ میں کیا شہرام اپنی ماں کے خلاف کوئی اقدام اٹھائے گا یہ نہیں یہ کمنٹ سرشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا ناظرین میری دعا ہے کہ سب کو ہی تہمور کی والدہ جیسی ساس ملے جیسے کہ مہنور کو ملنے جا رہی ہے جو کہ عوام بھرگیز نہیں چاہتی کتنا پوزیٹیو کریکٹر ہے اس عورت کا جو اپنی ہونے والی بہو کے پاس گئی ہے اور اسے کہہ رہے کہ ہم جسٹ لائک ای فرینڈ بیہیف کریں گے کیونکہ میں تہمور کی بھی فرینڈ ہوں اور جو بھی لڑکا تمہیں تنگ کر رہا تھا ہم اس سے نپٹ لیں گے تو یہ ایک بہت ہی زیادہ سپورٹیو رول تھا ایک کسی بھی لڑکی کے لیے کیونکہ ہمیں نورمل ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا تہمور کی ڈسکشن تھی جو مہنور کے ساتھ جب تہمور کہتا ہے کہ ہمیں اب کہیں باہر ملنا چاہیے اور وہ اچھا خاصا بلش کر رہا تھا تہمور ایک اچھا انسان ہے تہمور کے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی ایک اچھے انسان ہے اگر مہنور کے لحاظ سے بات کرے تو لیکن عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مہنور اور شہرام ہی ملنے چاہیے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ناظرین اس بات کو بھی اگنور کر دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جو ڈرامے کا تھیم پوائنٹ دکھایا گیا ہے شہرام بلکل اکیلہ ہے اس کے گھر میں ہی اس کے دشمن موجود ہیں اس کی سوتیلی ماں اس کا سوتیلہ بھائی ناظرین تبریز کی بات کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں عبدالل کا بہت زیادہ سپورٹیف کردار دیکھا ہے شہرام کے لئے کہ گھر میں ایٹلیسٹ ایک بندہ تو ہے جس سے وہ بیٹھ کر کھل کے بات کر سکتا ہے دل کی بات کر سکتا ہے شہرام کا جو کردار ہے وہ بیسیکلی تن تنہا دکھایا گیا ہے جسے مہنور کی بہت ضرورت ہے ایزا فرنڈ بھی اور ایزا وائف بھی ناظرین جب شہرام کہتا ہے کہ میں بہت اوپر ہوں اور وہ بہت نیچے تھی اگر مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتی اس کے پاؤں ہی چھل جاتے یہ ہمارے معاشر کی ڈارک ریالٹی ہے اگر ہم اپنے سے زیادہ بڑی چیز کوئی حاصل کرنے کے خواب دیکھ لیں ہمیں اکثر وہ چیز نہیں ملتی اور نہیں دی جاتی کہ ہماری وہ اوقات نہیں ہے لیکن شہرام تو صرف اپنی ماں کو ٹونٹ مار رہے تھے تو اس کی ماں جو سننا چاہتی تھی وہ شہرام نے ضرور کہا تھا ناظرین اب ہم بات کر لیتے ہیں گلزیب اور تبریس کی گلزیب جو ہے وہ بہت زیادہ ڈر چکی ہے اسے لگا کہ وہ گھر میں کیلی رہتی ہے کوئی بھی آ سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے چوری بھی ہو سکتی ہے گھر میں اس کا ریپ بھی ہو سکتا ہے آمیر گھر میں ہے نہیں کیونکہ آمیر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس نے اپنے بھائی کے ساتھ جانا پسند نہیں کیا جس کی ریزن مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی اور تبریس نے اسے نکاح کے لیے ویسے ہی پروپوس کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں کسی کو بھی یہ نہیں بتاؤں گا اور ہم چھپ کے نکاح کر لیں گے تو تبریس کا کریکٹر اتنا اچھا ہے نہیں کہ وہ گلزیب سے نکاح کرنے کے بعد گلزیب کو اس کی پہچان واپس دلوا سکے جو ایز او وائف کسی بھی لڑکی کی ہوتی ہے ناظرین تو آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ گلزیب جو ہے وہ شادی کے لیے ہاں کر دے گی نکاح کے لیے ہاں کر دے گی اور پھر اپنی پہچان کو گم کر لے گی کیونکہ تبریس کی وجہ سے اسے بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا تبریس جو ہے وہ سچی محبت تو کرتا ہے گلزیب سے لیکن اسے عزت نہیں دے پائے گا ناظرین جو کہ شہرام نے مہنور کو دی ہے یہ میرا جنرل پوائنٹ آف یو تھا ڈرامے کے ریلیٹیڈ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ای ہاپ یو لائک مائی ویڈیو پلیس سبسکرائب میری یوٹیوب چینل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے مجھے نے اجازت اللہ حافظ